پورے دیش بھر میں کرونا بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے ڈلی میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے دس سے پندرہ دن میں اتنی تیجی سے کرونا بڑھا ہے ڈلی میں یہ چوتھی ویو ہے اس کے پہلے تین ویوز ڈلی کے اندر آ چکی ہے اور ہم سب ڈلی واسوں نے مل کے اس کا بڑے اچھے سے مقابلہ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اب یہ چوتھی ویو آئی ہے جو بہت خطرناک ہے بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اتنا تیجی سے بڑھ رہا ہے کی بہت سارے لوگوں کی سمجھ کے باہر ہے جیسے کچھ دن پہلے تک مڈ مارچ تک لگ بگ دو سو سے بھی کم کیس پرتے دن آنے چالو ہو گئے تھے اتنا کم ہو گیا تھا اور کل کے چوبیس گھنٹے کی جو ریپورٹ ابھی تھوڑی دیر میں آج شام تک پبلش ہوگی دلی میں دس ہزار سات سو بتیس کیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں آئے ہیں کہ جب تک اسپطال میں جانے کی ضرورت نہ ہو اسپطال مت جائیے اسپطال کے بیڈ سیریس مریجوں کے لئے کھاری رکھیے یہ سب سے ضروری ہے اس ٹائم اپنے کو ہسپٹل منیجمنٹ سب سے ضروری ہے دنیا بھر کے اندر میں نے دیکھا ہے کس طرح سے اسپطال کم پڑ جاتے ہیں اتنی تیجی سے فیلنے والی بیماری ہے کہ اسپطال اگر کم پڑ گئے تو پھر بڑی دکت ہو جائے گی میں نے پہلے بھی کہا تھا لوگ ڈاؤن کے لئے کہ لوگ ڈاؤن کے پکش میں میں نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کرونا سے جوجنے کا سمادھان نہیں ہے لوگ ڈاؤن کسی بھی سرکار کو تب لگانا چاہیے جب اس کی اسپطالوں کی ویوستہ کولیپس کر جائے اور اس کو ضرورت ہوگی لوگ ڈاؤن سے کرونا کی گتی دھیمی ہو جاتی ہے ابھی اسپطال کی ویوستہ ہمارے کنٹرول میں ہے آپ کا سہیوگ چاہیے اگر آپ کا سہیوگ ملتا رہا اور اسپطال کی ویوستہ کابو میں رہی ہمیں دلی میں لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر اسپطالوں کے اندر بیڈز کی کمی ہونے لگے اور اگر اسپطالوں کے اندر بیڈز نہیں ملے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دلی میں لوگ ڈاؤن لگانا پڑے آپ کا سہیوب چاہیے اور تیسری چیز ایک ہم کر رہے ہیں کہ سپریڈ نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہسپٹل منیجمنٹ اور تیسرا ویکسینیشن آج ایک بہت عجیب ویرودہ باز ہے کرونا کی دوائی آگئی ہے ویکسین آگیا ہے اور اس کے باوجود کرونا اتنی تیجی سے فیل رہا ہے ہمیں کرونا کو ہرانے کے لیے کرونا سے زیادہ سپیڈ پہ ویکسینیشن کرنا چاہیے تھا جس تیجی سے کرونا فیل رہا ہے اس سے زیادہ بڑی سپیڈ سے اگر ہم ویکسینیشن کر دیتے ہم کرونا کو کابو کر سکتے تھے ہماری کرونا کی گتی بہت دھیمی ہے میں نے کیندر سرکار سے کئی بار ہاتھ جوڑ کے نیویدن کیا ہے کیندر سرکار کو چھٹھی بھی لکھی ہے پردان منتری جی کو بھی چھٹھی لکھی ہے یہ جتنے ریسٹرکشن لگا رکھے ہیں ویکسینیشن کے اوپر سب ریسٹرکشن ہٹا دیجئے ابھی تو ایسے ضرورت ہے ہماری سرکار تیار ہے دلی سرکار تیار ہے ہم گھر 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 جا کے کرونا کی ویکسین لگانے کو تیار ہیں ہمارے سٹاف جو ہے وہ گھر گھر جا کے ویکسینیشن لگانے کو تیار ہے دو مہینے تین مہینے کے اندر میں ابھی مکہ منتریوں کی جب بیٹھے کوئی اس میں اور بھی دو تین مکہ منتریوں نے کہا کہ ہم تین مہینے کے اندر پورے اپنے راجے کو کرونا کی ویکسن لگا دیں گے آپ یہ رسٹرکشنز اٹھا دیجئے 45 سال سے اوپر والوں کو لگے گی ڈلی کے اندر جو میرا ڈیٹا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ 65% مریج ڈلی کے اندر جو اب کرونا کے آ رہے ہیں وہ 35 سال سے کم عمر کے ہیں تو اگر 65% مریج 35 سال سے کم عمر کے ہیں تو کرونا رکے گا کیسے کرونا کی سائیکل کیسے ٹوٹے گی وہ تو تب ہی ٹوٹے گی نا جب ویکسنیشن لگے گا تو میری کیندر سرکار سے نیویدن ہے کیندر سرکار نے بہت رسٹرکشن لگا رکھے ہیں کہ سینٹر نہیں کھول سکتے زیادہ سینٹر نہیں کھول سکتے اس عمر سے کم لوگوں کو نہیں دے سکتے ابھی تو ہمیں لارڈ سکیل کے اوپر یودھ ستر کے اوپر ساری مشینری ہمیں ویکسنیشن کے اوپر لگا دینی چاہیے اس سے بڑا فیرودہ بحث کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری ویکسن آگئی اور اس کے باجود ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں کرونا اتنا تیجے سے فیل رہا ہے تو اگر ہم کرونا کی ویکسنیشن بہت تیج کر دیں تو یہ اس کا ایک سمادان ہو سکتا ہے